موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آلیڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ خوبصو کہ آپ سب ایمان و صحیح کی بہترین حالتوں میں ہوں گی اللہ کریم آپ سب کو خوش و خورم سلامت و عباد رکھے آمین سمہ آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم آمین ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کی نظرک شیر ترکھو سلا و دن بھی آئے گا ترکھو سلا و دن بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھکر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر تھکر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا ایک اور شیئر لیڈرز منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر فرسٹ اپو آر لیڈرز آپ سب کو ویلکم ان اوریلیٹ ہیلڈ ڈاٹ کوم میں آج آپ کی فرسٹ لیول کی کلاس ہے ہمارے ساتھ تو لیڈرز یہ جو آپ کی دو دن کی ٹریننگ ہوگی لیول ون کی آپ کی موٹیویشنل ٹریننگ ہوگی اس میں آپ کو ورکنگ کے حوالے سے گائیڈ نہیں کیا جائے گا دو دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور تیسرے دن جب آپ کا انٹرویو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کی لیول ٹو کی ٹریننگ ہوگی جس میں پروپر آپ کو ورکنگ کے حوالے سے گائیڈ کیا جائے گا سو کسی بھی میمبر کا اب یہاں پہ یہ کوسٹن نہیں ہونا شاہیے کہ ورکنگ کیا ہے کیسے کرنی ہے لیڈرز دیکھا جائے ہم لائف میں کسی بھی فیلڈ میں جاتے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو بنانا پڑتا ہے اس وے میں سیٹ کرنا پڑتا ہے جب تک ہم اپنے مائنڈ کو اس وے میں سیٹ نہیں کرتے ہم آگے گروہ نہیں کر پاتے اس لیے آپ ایک بزنس فیلڈ میں آنے جا رہے ہیں تو لیڈرز آپ کو پہلے اپنے مائنڈ کو اس وے میں سیٹ کرنا ہوگا اس لیے یہ جو دو دن کی کلاس ہوگی اس میں آپ کو آپ کی پاور بتائی جائے گی کہ آپ لائف میں کیا کچھ اچیو کر سکتی ہیں آپ لائف میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کی ضرورت ہے تو یہ جو دو دن کی کلاس ہوگی یہی سمجھ لیجئے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا جائے گا آپ کا مائنڈ بزنس وے میں سیٹ کیا جائے گا تو آپ سب نے اچھے سے فل فوکس کے ساتھ ٹریننگ لینی ہے لیڈرز اب زیادہ مزید آگے کے کوسٹنس نہیں کرنے اس سے کیا ہوتا ہے ہم آگے کے دور میں پیچھلا بھی گموا بیٹھتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیڈرز جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے حاصل انہی کو ہوتی ہے منزل جو وقت اور حالات کو رویا نہیں کرتے اب آپ اگر یہاں پہ مزید یہ کوسٹنس کریں گی کہ ورکنگ کیا ہے کیسے کرنی ہے تو آپ وہ کچھ بھی گموا دیں گی جو اب یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا اس لیے آپ فوکس کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آج کی ہماری ٹریننگ کے دو مین ٹوپکس ہوں گے نمبر ون خواب کیا ہوتے ہیں نمبر ٹو نیگٹیویٹی کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے تو لیڈرز جب میں نے کہا کہ خواب کیا ہوتے ہیں آپ سب کے معنی میں بات آگئی ہوگی کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے ظاہری سی بات ہے خواب کیا ہوتے یہ تو سب جانتے ہیں جو ہم سوتے وقت میں دیکھتے ہیں نو لیڈرز حقیقی خواب وہ نہیں ہوتے خواب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک حقیقی اور ایک جو صرف چلاوا ہوتا ہے جو ہم نیند میں خواب دیکھتے ہیں وہ صرف ایک چلاوا ہوتا ہے جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے لیکن جو حقیقی خواب ہوتے ہیں وہ آپ کی نیند کو اڑا دیتے ہیں فار ایکزمپل اب آپ کا ڈریم ہے بلکہ ہر مسلم کا یہ ڈریم ہے کہ وہ حج عمرے پہ جائے آپ نے حج عمرے پہ جانا ہو آپ کی ٹکٹ پو کھو چکی ہو آپ کی فلائٹ کا ٹائم صبح دو یا تین بجے کا ہو تو کیا آپ کو ساری رات نیند آئے گی آپ سوئیں گی ہی نہیں کہ کہیں میری فلائٹ مسنا ہو جائے کیوں کیونکہ آپ کا ڈریم فلفل ہونے جا رہا ہے کہیں آپ کا ڈریم وہی کا وہی نہ رہ جائے تو لیڈرز یہ آپ کا ڈریم تھا جس نے آپ کی نیند اڑا دی تو حقیقی ڈریم وہی ہوتا ہے جو آپ کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے حقیقی خواب وہی ہوتے ہیں جنہیں پانے کے لیے جنہیں فلفل کرنے کے لیے آپ کو اپنی نیند کی بھو کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی علامہ اقبال کہتے ہیں میں اس شخص کو کیسے زندوں میں شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں جو خواب سوچتا بھی نہیں ایک آدمی بینہ خواب کے مردہ حدمی ہے تو لیڈرز یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈریم کی کیا امپورٹنس ہے ہماری لائف میں جب تک لائف میں ڈریم نہیں ہوں گے گولز نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم سمجھتے ہیں کہ نیند میں ہی خواب دیکھے جاتے ہیں اٹھو منظر شبیت آپ دیکھنے کے لیے اٹھو منظر شبیت آپ دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے تو لیڈرز اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں وارے رولز کو فالو بھی کیجئے کامیاب لوگ کیسے بنتے ہیں کامیاب لوگ ہمیشہ گول سیٹر ہوتے ہیں انہوں نے اپنی لائف میں گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے ڈریم سیٹ کرنے ہیں اپنے گولز بنانے ہیں ہمیشہ جب بھی شروعات کریں چھوٹے ڈریم سے بڑے ڈریم سکت کا سفر کریں چھوٹے ڈریم سے شروعات کریں اس سے کیا ہوگا لیڈرز اس کا کیا فائدہ ہے جب آپ اپنے چھوٹے ڈریم سیٹ کریں گے آپ کے وہ جلدی فلفل بھی ہو جائیں گے تو آپ کے اندر پیشن آئے گا آپ کے اندر جذبہ آئے گا ڈریمز فلفل ہو جائیں پھر آپ اپنے بڑے ڈریمز کی طرف آئیں اور لیڈرز جب آپ اپنی لائف میں بڑے ڈریمز سیٹ کریں اس کے لیے آپ کو محنت بھی ڈبل کرنی ہوگی اس کے لیے آپ نے ایفرٹ بھی ڈبل کرنی ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ نے ڈریم بڑا بنایا ہوئے اتنی محنت کریں اتنی محنت کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دیں آپ نے خود شور نہیں مچانا آپ نے خود خاموشی سے ورک کرتے جانا ہے آپ کی کامیابی شور مچائیں اتنی آپ نے ایفرٹ کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے لیٹرز دیکھا جائے لائف میں ہر چیز کی کلوزنگ ہوتی ہے آپ نے اپنے ہر ڈے کی کلوزنگ کرنی ہے خود کو ریالائز کروائیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے جتک ہم خود کو یہ بات ریالائز نہیں کروائیں گے ہم لائف میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے روزانہ رات خود کو دس منٹ دیں اپنے پورے دن کے ایکٹیوٹیز پر نظر دھڑائیں کہ آپ نے آج کے دن میں کیا کیا آیا آپ نے آج کے دن میں اپنی تخلیق کا مقصد پورا کیا ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آپ نے آج کے دن میں حقوق اللہ عدا کیے حقوق العباد عدا کیے آپ نے اپنے جو ڈریم سیٹ کی ہوئے تھے جو گولز بنائے ہوئے تھے انہیں فلفل کرنے کے لیے آپ نے کتنی ایفٹ کی ہے کتنی سٹرگل کی آج کے دن میں آپ نے ساری ایکٹیوٹیز پر نظر دھڑائیں آپ نے آج کے دن میں جو غلطیاں کی ہیں انہیں نوڈ ڈون کریں کہ آج مجھ سے یہ مسٹیکس ہوئی ہیں نیکسٹ میں نے یہ نہیں کرنی لیڈرز کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے کہ ان سے غلطیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ کامیاب لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے کوشش جب انسان کرتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انسان پھر اپنے غلطیوں سے سیکھتا ہے سیکھتے سیکھتے وہ تجربہ کار انسان بن جاتا ہے اور جب انسان کے پاس تجربہ آ جاتا ہے تو وہ پھر سکسیسفل ہو جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے لیڈرز جب تک آپ خود کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں گے کہ آؤ میں تمہیں کامیاب کرواؤں تمہارے حصے کی ایفرڈ میں کروں سٹرگل میں کروں ہرڈرز کو میں فیس کروں اس کے بدلے میں جو کامیابی ملے گی وہ تمہارے نام ہوگی نو لیڈرز یہ لائف آپ کی ہے کامیاب آپ کو ہونا ہے تو محنت بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گی ایفرڈ بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گی ہرڈرز کو فیس بھی آپ ہی نے کرنا ہوگا آپ محنت کیسے کریں گے سٹرگل کیسے کریں گے جب آپ کے اندر پیشن ہوگا جب تک آپ کے اندر پیشن اور جذبہ نہیں ہوگا آپ محنت نہیں کر پاتے کیونکہ جب انسان کے اندر پیشن ہی نہ ہو وہ اکتا جاتا ہے وہ کام ہی نہیں کر پاتا لیکن جب اس کے اندر پیشن ہوتا ہے پھر وہ انٹرسٹ لیتا ہے وہ کام کو اپنی ہو بھی سمجھ کر کے کرتا ہے اگر آپ بھی سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں محنت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر کے پیشن کو جگائیں آپ کو اپنے پیشن کو جگانا پڑے گا لیڈرز دیکھا جائے انسان کے اندر پیشن جب جاگ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ اس کے اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان جو کہ اتنے سالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن علامہ اقبال نے کیا کیا صرف ان کے اندر کے پیشن کو بیدار کیا ان کے ضمیروں کو جنجوڑا تو انہی مسلمانوں نے الگ وطن بنا ڈالا یہ ہے پیشن کی طاقت یہ ہے جذبے کی قوت علامہ اقبال کہتے ہیں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں لیڈرز وائے اقاب کی یہاں پہ مثال کیوں دی گئی کیونکہ ظاہر ہے یہ کچھ الگ کرتا ہوگا تو یہاں اس کا نام ڈسکس کیا گیا ہے کسی اور پرندے کا نام کیوں نہیں لے لیا گیا اگل کی یہ منٹیالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مشکل وے کو جوز کرتا ہے اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اپنے شیروں میں جوانوں کو اقاب سے اگل سے تشبیح دی کہ وہ بھی اگر کامیابی شاہتے ہیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں آسمان کی بلندیوں میں اپنی منزل کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں اقاب جیسی اگل جیسی روح اپنے اندر بیدار کرنی ہوگی لیڈرز ہر پرندہ ہوا میں اڑتا ہے لیکن زیادہ ہنچی اڑان نہیں بھرتا اور جب تیز آنڈی یا توفان چلتے ہیں تو پرندے بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھوصلوں میں وہ جائے پناہ تلاش کرتے ہیں لیکن اگل واحد ایسا پرندہ ہے وہ تیز توفانوں اور آنڈیوں کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ان کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب آنڈی چلے توفان چلے اور میں آسمان کی جانی مزید بلندیوں میں اڑوں پرواز کروں وہ مشکل وے کو چوز کرتا ہے اسی وجہ سے اس کی اگزیمپل یہاں پر دی گئی ہے یہ ہے اگل منٹیالٹی کے ہمیشہ مشکل وے کو چوز کرو کیونکہ جب انسان مشکل وے کو چوز کرے گا تو ہی اس کا نام بھی بنے گا اب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے ہم سمجھتے ہیں مشکل ہے کیسے کر پاؤں گی کیا مجھ سے ہو بھی جائے گا لیڈرز اب دیکھا جائے شیر جنگل کا راجہ ہے کیوں اتنے زیادہ جانور ہوتے ہیں جنگل میں شیر ہی جنگل کا راجہ کیوں ہے شیر کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے اس کی کیا خاصیت ہے کیا شیر جنگل کے تمام جانوروں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بلکل بھی نہیں کیا شیر دوڑنے میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے نو چیتا شیر سے زیادہ تیز دوڑتا ہے کیا شیر ہشیاری اور چلاکی میں سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے بلکل بھی نہیں لومڑی شیر سے زیادہ چلاک اور ہشیار ہوتی ہے تو پھر بھی ایسی کیا خاص بات ہے شیر کے اندر کہ وہی جنگل کا راجہ کیوں ہے لیڈرز شیر جنگل کا راجہ اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے نہیں اپنی ہشیاری چلاکی کی وجہ تیز دوڑنے کی وجہ سے نہیں بنتا بلکہ شیر جنگل کا راجہ اپنی منٹیلٹی کی وجہ سے بنتا ہے لائن منٹیلٹی کیا ہے نیور گیو اپ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتا اس نے اپنے مائن میں یہ بات سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ جو میرے سامنے ہے کچھ بھی نہیں میں ابھی اسے چیر پھار کے رکھ دوں گا اگر ایک لائن کو ایک شیر کو چاروں طرف سے لگڑ بگڑنے بھی گیر لیا ہو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اکیلا اور یہ اتنے زیادہ میں ان سے کیسے مقابلہ کروں گا وہ اپنے مائن میں یہ بات سیٹ کر چکا ہوتا ہے کہ یا مر جانا ہے یا مار دینا ہے لیکن گیوپ نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی تو لیڈرز یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لائن اپنے منٹیالٹی کے بیس پہ جنگل کا راجہ ہے تو کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر کہ اپنے منٹیالٹی کو چینج نہیں کر سکتے اپنے منٹیالٹی اس قدر اس وے میں سٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کامیاب ہونے اپنے آپ کو اس سوچ سے ازاد نہیں کر سکتے کہ کچھ بھی لائف میں impossible نہیں ہوتا everything is possible بس اس کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے سٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے effort کرنی پڑتی ہے تب ہی جا کر کے کامیابی ملتی ہے اگر ایک جانور ہو کر کہ اپنی منٹیالٹی کے بیس پہ وہ جنگل کا راجہ تو کیا ہم اشرف المخلوقات ہو کر کہ اپنی منٹیالٹی کو اتنا سا سیٹ نہیں کر سکتے کہ ہم لائف میں اب ہر وہ چیز اچیف کر سکے جو ہم چاہتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں لیڈرز اس لئے اگر آپ کامیابی چاہتے تو سب سے پہلے اپنی منٹیالٹی کو چینج کیجئے ایک لائن جیسی ایک اگل جیسی اپنی منٹیالٹی کو بنائیے کہ مشکلات سے گبرانا نہیں ہے بلکہ مشکلات کا ڈھٹکے مقابلہ کرنا ہے سامنا کرنا ہے اور کبھی گیوپ نہیں کرنا ہار نہیں ماننی کوشش کرتے رہنا ہے کیونکہ منجد دواجادہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا اگر آپ لائف میں کامیابی چاہتے ہیں تو لیڈرز آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا آپ نے اپنے اندر کے جذبے کو پیشن کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دے رہا کیونکہ جو انسان جلدبازی کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جو صبر کے ساتھ کامیاب جو صبر کے ساتھ انسان کام کرے گا وہی کامیاب بھی ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں پسند کرتے ہیں صبر کرنے والوں کو تو لیڈرز مجھے بتائیے ابھی نہیں impossible اگر آپ کامیاب ہونا شاہے تو کامیابی کے پہلی سیڑھی آپ خود ہیں وہ کیسے آپ کا خود پہ بلیو ہونا چاہیے آپ کا خود پہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ انسان کا جب خود پہ یقین ہوتا ہے اور وہ جو اپنی محنت قدم پہ کامیابی حاصل کرتا ہے اس کا الگ ہی ریبل ہوتا ہے اس کا الگ ہی مقام ہوتا ہے اس کا الگ ہی مزا ہوتا ہے جب تک آپ کا خود پہ بلیو نہیں ہوگا آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے just for example آپ بازار جاتی ہیں وہاں آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی ہے کوئی ڈریس ہے واج ہے یا کچھ بھی آپ کو 99% پسند آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ جانے والی آپ کی فرنڈ یا قزن just 1% اگر آپ سے یہ کہہ دینا کہ یہ نہیں لو اس کا کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے اس کا برینڈ اچھا نہیں آپ وہ چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں کیوں کیونکہ آپ کا خود پر بلی بھی نہیں ہے آپ گھر آکے پشتاری ہوتی کہ پہننا تو میں نے تھا کاش لے لیتی مجھے تو اتنا پسند آیا تھا مجھے بتائیے اب وہ کاش کس کام کا اب پشتاری کس کام کا آپ وہ کیوں چھوڑ کر کے آئیں کیونکہ آپ کا خود پر بلی بھی نہیں تھا حالانکہ آپ کو 99% چیز پسند آگے just 1% کسی اور کے کہنے پہ آپ وہ چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں ہم کامیاب لائف میں کیوں نہیں ہوتے یہی ہماری کمزوری ہے یہی ہماری غلطی ہے کہ ہمارا خود پر یقین نہیں ہوتا خود پر بلی بھی نہیں ہوتا ہم اپنی لائف کے فیصلے دوسروں سے کروا رہے ہوتے ہیں دوسروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں لیڈرز یہ لائف آپ کی ہے خود فیصلے کرنا سیکھیں خود رسیت لینا سیکھیں کیونکہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا پرسن نہیں جو آپ کو کامیاب کروانا چاہے جو آپ کو کامیاب دیکھنا چاہے آج کل کا تو ماحولی ایسا ہو چکا کہ لوگ دوسروں کی ٹانگوں کو کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں کسی کو اپنے سے اوپر دیکھی نہیں سکتے اس لیے لیڈرز لائف آپ کی ہے خود کے ساتھ سنسیر ہو جائیں کبھی بھی دوسروں کے کندوں پہ سوار نہ ہوں کیونکہ دوسروں کے کندوں پہ سوار ہونے والا انسان ہمیشہ نیچے ہی گرتا ہے یہاں پہ آپ اپنی اگزیمپلز بھی لے سکتے ہیں لیڈرز اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آن لائن ورک فیک ہوتا ہے فراود ہوتا ہے مجھے بتائیے جب تک آپ آپ لائف میں رسک ہی نہیں لیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا کہ فیک ہے فراود ہے نہیں کرو تمہارے ساتھ تو دوکھا ہو جائے گا لیکن لیڈرز آپ نے رسک لیا آپ نے سٹپ لیا تو آپ کو پتا چلا کہ واقعی یہ ایک افیشل سسٹم ہے آپ ایک اچھی جگہ پہ آج موجود ہیں آپ کو پتا چلا وہاں لوگوں کی باتوں میں اگر آپ رہتے وہی سے آپ اپنا فیصلہ بدل لیتی تو کیا آج آپ اس جگہ پہ موجود ہوتی آپ کو پتا چلتا کہ یہ ایک اچھا افیشل سسٹم ہے یہاں پہ افیشل ٹریننگز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ نے سٹپ لیا رسک لیا تو ہی آپ کو پتا چلا اگر سمندر کی گہرائی کا اندازہ لگانا ہو تو لیڈرز سمندر میں گوتازن ہونا پڑتا ہے باہر سے سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہر آن لائن ورک فیک یا فراود نہیں ہوتا جس طرح ایک ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح ہر ورک فیک بھی نہیں ہوتا اور جو انسان باہر کھڑے ہو کر کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے اسے لوگ احمق کہتے ہیں بے وقوف کہتے ہیں کیونکہ اگر اندر کے ماحول کا جائزہ لینے تو اندر آنا پڑے گا ہم کامیابی کے معاملے میں بہت جلدباز ہو جاتے ہیں لیڈرز وہ کیسے ہم کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بھی اس جیسا کامیاب بننا ہے میں بھی اس جیسی اچیومنٹس لائف میں اچیومنٹس کرنا چاہتے ہوں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آج وہ کامیاب ہے سکسیسفل ہے تو کیسے اس نے کیا کیا ہوگا تو وہ کامیاب ہے ہم یہ نہیں دیکھتے یہاں میں اسی حوالے سے آپ کو ایک سٹوڑی سناؤں گی ایک پینٹر تھے پیبل پیکاسو ان کا نئے میں بہت ہی مشہور پینٹر ہے امریکہ کے وہ ایک دن بازار میں جا رہے ہوتے راستی میں انہیں ایک لڑکی ملتی ہے وہ کہتی ہے سر میری بڑی خواہش تھے آپ سے ملنے کی تو وہ پوچھتے ہیں جی میم بتائیے میں آپ کی کیا ہلپ کر سکتا ہوں تو وہ لڑکی کہتی ہے سر مجھے کوئی چیز گفٹ کر دے نشانی کے طور پر میں اپنے پاس رکھ سکوں اور اپنے فرینڈز کو بھی دکھا سکوں کہ میں آپ سے ملی تھی تو پیبل پیکاسو اسے کہتے ہیں میم اس وقت میں میں آپ کو کیا چیز دے سکتا ہوں تو وہ وہیں کھڑے کھڑے جسٹ تھرٹی سیکنڈ میں ایک منٹ بھی پورا نہیں جسٹ تھرٹی سیکنڈ میں ایک پینٹنگ ریڈی کر کے اس گرل کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی پرائز پچاس لاک ڈالر ہے وہ لڑکی حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے یہ حالانکہ ان کی اتنی بڑی فین اتنے عرصے سے ان کی تلاش میں تھی لیکن جب اس نے اس کی سوچ سے زیادہ اس کی پرائز اسے بتائی تو اسے یقین ہی نہیں آیا ہم بھی یہی کرتے ہیں اگر ہمیں ہماری سوچ سے کوئی زیادہ بتا دے ہمیں اس پر بلیو نہیں ہوتا چاہے ہم اس کے جتنے بڑے مرضی فین ہی کیوں نہ ہو اس لڑکی نے بھی ایسا ہی کیا اسے بلیو نہیں ہوا وہ واپس گھر آ جاتی ہے ساری رات بشینی کے عالم میں اسے نیند نہیں آتی صبح ہوتی ہے وہ شاپ پہ چلی جاتی ہے شاپ کیپر کو جا کر کے وہ پینٹنگ دکھاتی ہے شاپ کیپر بھی اس سے یہی کہتا ہے مہم اس کی پرائز پچاس لاکھ ڈالر ہے بکاوز یہ پیبل پیکاسو کے پینٹنگ ہے اسے پھر بھی بلیو نہیں ہوتا وہ دوسری شاپ کے چلی جاتی ہے دوسرا شاپ کیپر بھی اس سے یہی کہتا ہے مہم اس کی پرائز پچاس لاکھ ڈالر ہے بکاوز یہ پیبل پیکاسو کے پینٹنگ ہے وہ لڑکی بڑی حیران ہو جاتی ہے ہے اس کا تجسس مزید بڑھ جاتا ہے اب اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پیبل پیکاسو سے ملے وہ انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اور پھر جب پیبل پیکاسو اس سے ملتے ہیں تو کہتی ہے سر میری مجھے بھی آپ جیسا بننا ہے مجھے بھی آپ جیسی پینٹنگ کرنا سیکھنی ہے اس نے کیا دیکھا اس نے پینٹنگ کی پرائز کو دیکھا تو پیبل پیکاسو اس سے کہتی ہے میم آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ جس تھرٹی سیکنڈ میں میں نے پینٹنگ ریڈی کی اور اس کی اتنی پرائز ہے آپ نے پینٹنگ کی پرائز کو تو دیکھ لیا لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر آج میں اس قابل ہوں کہ جس تھرٹی سیکنڈ میں ایک پینٹنگ ریڈی کر سکتا ہوں جس کی اتنی زیادہ پرائز ہے تو اس کے پیچھے اس قابل بننے میں میرے تیس سال کی محنت بھی تو ہے تیس سال میں نے ایفرٹ کی محنت کی سٹرگل کی آپ نے میری اس محنت کو نہیں دیکھا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اتنی سالوں میں کتنی ہرڈرز کو فیس کیا ہوگا لیڈرز ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے ہم کامیاب لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم بے بھی ان جیسی کامیابی مل جائے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر آج وہ اس پوسٹ پہ ہیں اگر وہ آج اتنی کامیاب ہیں تو کیوں انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنی افرٹ کی ہوگی کتنی سٹرگل کی ہوگی کتنی ہرڈرز کو فیس کیا ہوگا ہم ہسٹری جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہم بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش نہیں کرتے لیڈرز اگر آپ کو کامیابی چاہیے ہے تو کامیاب لوگوں کی لائف ہسٹری کو دیکھئے ان کی ہسٹری کو سٹڈی کیجئے کہ انہوں نے کتنی افرٹ کی کتنی سٹرگل کی کتنی محنت کی کتنی ہرڈرز کو فیس کیا تو آج وہ اس مقام پہ ہیں جی تو لیڈرز آج کی آپ کی ٹریننگ یہیں پہ انڈ ہوتی ہے کل کی آپ کی ٹریننگ اسی لنک سے اسی ٹائمنگ پہ ہوگی آپ کو کل کی ٹریننگ میں سسٹم کے رینکز کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ ہمارے سسٹم میں کتنے رینکز ہیں اور سمارٹ ورک اور ہارڈ ورک کے بارے میں بتایا جائے گا آپ کی کل کی ٹریننگ موسٹ امپورٹنٹ ہوگی بیکاوز سسٹم کا تعارف آپ کو کروایا جائے گا جی تو لیڈرز ٹریننگ اینڈ کرنے سے پہلے آپ سب کے نظرک شیئر میں ایک زدی پرندہ ہوں میری اڑان شہینوں جیسی میں ایک زدی پرندہ ہوں میری اڑان شہینوں جیسی میری سلطنت میں وہی قدم رکھے جسے جھکنا نہیں آتا ایک اور شیئر لیڈرز جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈر آیا وہ قدم قدم پہ بہا گئے اوکے آر لیڈرز بیسٹ اوف لکھ فی مان اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ